تھاٹری کے نئی بستی میں جن انیس مکانوں میں درار پڑ چکی ہے ان مکانوں کے رہنے والے لوگ اپنے مستقبل کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں متاثر انیس کنبے اس وقت گورنمنٹ ہائی سکول میں مقیم ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کب تک انہیں سکول میں رکھے گا متاثرین نے سرکار سے مستقل رہائش یا پھر مکان کی تعمل کیلئے زمین دینے کی اپیل کی ہے تھاٹری کا گورنمنٹ ہائی سکول گزشتہ چار دنوں سے ان لوگوں کا عرضی ٹھکانہ بنا ہوا ہے بچے جوان بزرگ مرد اور خواتین سب ہی ان میں شامل ہیں آج یہ بے گھر ہیں لیکن چار دن پہلے تک ان کا اپنا گھر ہوا کرتا تھا نئی بستی کے بالائی علاقوں میں ان کے ذاتی مکان بنے ہوئے ہیں اس علاقے میں تقریباً پچاس کمبے آبار ہیں ان سبھی کا تعلق پیر پنجال کے علاقے سے ہے کہا جاتا ہے کہ اسی نبے کی دہائی میں ملٹنسی کے خوف سے لوگوں نے اس بالائی علاقے کا رخ کیا برسوں کی گاڑی کمائی کے بعد انہوں نے اپنا مکان تعمیر کیا لیکن یہی مکان اب ان کے لیے محفوظ نہیں ہے بڑی مشکل سے لوگوں کو ضروریات کا سامان نکالنے کا موقع ملا لیکن آگے کیا ہوگا یہ سوال انہیں پریشان کر رہا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے مکانات میں آئی دراروں میں اضافہ نہیں ہوا ہے باوجود اس کے متاثرین اپنے گھروں میں واپس لوٹنا ہی نہیں چاہتے لیکن انہیں پتا ہے کہ مستقبل بنیاد پر اس اسکول میں نہیں دھیر سکتے ان کا کہنا ہے کہ یا تو ان کے مستقبل رہائش کا انتظام کیا جائے یا پھر انہیں زمین دی جائے جہاں وہ مکان کی تعمیر کر سکے سچویشن تو بہت خراب ہے ہمارے جو پورے زنگی کا جو سارا تھا وہ لگا دیا وہ مکان پر لگا دیا لون نکال کر بھی کچھ اپنی کمائی بھی وہ ساری گھرک ہو گئے اب ہم درب درب پھر رہے ہیں کبھی ہمیں ایڈمنسٹریشن ایک جگہ رکھ رہی ہے کبھی دوسری جگہ تو کتنے دیر کب تک چلے گا یہ ایسا کچھ واضح ہو کہ نئی بستی کے انیس ایسے مکانات ہیں جن میں درارے پڑ چکی ہیں اس کے علاوہ لڑکیوں کے ایک رہائشی مدرسے اور ایک مسجد میں بھی درار پڑ چکی ہے اس واقعے سے بچے خاصے متاثر ہوئے وہ یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ ان کی تعلیم کا کیا ہوگا جب سے یہاں آئے ہیں تو پڑھائی میں کچھ دھیان نہیں رہا ہے کام بہت ہے کبھی در جانا کبھی در جانا جو تھاٹری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے مکان میں بھی درارے آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو اس کیمپ میں لائے گیا پھر وہاں سے ہم کو یہاں سکول میں شیفٹ کیا نئی بستی گاؤں میں رہائشی مکانوں میں آئی درار کے ازباب کیا تھے اس حوالے سے سرکار جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی دو رکنی ٹیم کی ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے جی ایس آئی کے علاوہ جمہو آئی ای ٹی کے سیول انجینئرنگ شعبے کے ڈاکٹر انوراک مشرا اور جیو ٹیک انجینئرنگ شعبے کے ڈاکٹر شیفٹ کمار بھی مکان میں آئی درار کے ازباب کا تجزیہ کر رہے ہیں ماہری نے انتظامیہ کو سلاح دی ہے کہ سب سے بہلے دراروں کو بھرنے کا انتظام کیا جائے نئی بستی کے بعد رمسو کے واقعے سے صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے یہاں بھی چار مکانوں میں دراریں پڑ چکی ہیں بتا دیں کہ چیناب کے اس علاقے میں اکثر لانڈسلائیڈ ہوتا رہتا ہے ماہرین کے مطابق پانی نکالنے کا معقول انتظام نہ ہونے کے سبب دھلان پر بنے مکانات میں درار پڑنے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے بیرو رپورٹ زی سلام